قلوب وہ غیر مادی وجود کے اندر آپ کی ایک طاقت ہے قلوب مومنین کو خلق کیا ہے کہ وہ ایمان کی پرسرار دہوں سے لپٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ جو اس کی قلب میں اس کو روشن کرے اس کو انلائٹمنٹ دے نضحہ بالحکمہ وذرعہ بالعلم تو جب اب خدا یہ چاہتا ہے کہ اس میں جو کچھ ہے اسے درخشاں اور روشن کرے تو اسے حکمت کے پانی سے آپ یاری کرتا ہے اس طرح جسم کو پانی چاہیے ہوتا ہے تو آپ کے قلوب قلب کو جو آپ کا غیر مادی ایکزسٹنس کے اندر ہے اس کو حکمت کا پانی چاہیے اور اس میں علم اور دانش کے بیچ وہ دیتا ہے خدا صحیح ہے تو وہ کیا کرتا ہے پہلے تو اس کو حکمت کے ذریعے پانی پہنچاتا ہے خدا انہوں نے مطلب اور اس کے قلب میں علم اور دانش کے بیچ بھو دیتا ہے بیچ بھونے کا مطلب کیا ہے یہ اس علم کو ملٹیپلائے کرے گا اس علم کو ملٹیپلائے کرے گا بیچ اگر بیچ ہی رہے تو کامیاب عمل ہے یا ناکام عمل ہے ناکام اس کا مطلب ہے اگر علم آپ کے قلب میں نہیں بڑھا یہ ناکام ہو گیا ہے اب ہر روز بڑھیں گے اور قلب کے اندر خوبی یہ ہے کہ اس کا جو مظروف یعنی علم ہے یہ بڑھتا ہے تو قلب کو بھی بڑھاتا ہے یہ مادی ظرف میں نہیں ہوتا اگر آپ نے ایک لٹر کی بوٹل کے اندر ایک لٹر پانی ڈالا ہے اب بوٹل ڈیڑھ لٹر نہیں ہونے والی ہے لیکن قلب میں خوبی یہ ہے کہ اگر اس میں حکمت کا پانی جاتا ہے اور علم کا بیج بو دیا جاتا ہے تو جیسے جیسے بیج گرو کرتا ہے خود قلب بھی گرو کرتا ہے اس کی کیپیسٹی گرو کرتی ہے یہ قلب کی عجیب خاصیت ہے یہ ہم نے کہا یوں عرص کیا تھا اب اتنی دفعہ کیا چکے ہیں کہ وہ لوگ سن سن کے تھک چکے ہوں گے تو اب ہم اس کو بار بار نہیں کہتے ہیں اور امام فرما رہے ہیں امام نے فرمایا ہے ابھی میں اس کروں گا اس میں گرامی تاکہ پھر آپ دور پڑھئے گا وَالْقَيِّمْ عَلَيْهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ اور اس عمل کو سنبھالنے والا خود خدا ہے کہ حکمت کو قلب تک لے کے آئے گا پانی کی طرح اور علم اور دانش کی بیج بوئے گا اور پھر اس کو پروان چڑھائے گا اس عمل کو سب کو کرنے والا خود خدا ہے یعنی آپ خود اپنی طاقت سے یہ کام نہیں کر پائیں گے آپ کو معنوی سپورٹ وہاں سے ملے گی تو کر پائیں گے یہ انتہائی خوبصورت روایت بیان ہوئی ہے ہمارے ساتھ میں امام موسیٰ خازی باب الحوائد سے درود بیجے محمد اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد وآل چن فارجہ تو از عالم حضرم کافی چیزیں کلئر ہو رہی ہیں میرا خیال ہے اب میں ایک حدیث اور آپ کی خدمت پر آس کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ غرال الحکم سے ہے درود بیجے گا محمد وآل محمد اس روایت میں اب میں آپ کی خدمت ناز کرنا چاہ رہا ہوں امام نے فرمایا کہ ایک عاقل کے لیے رکاوٹ کیا بنتی ہے کل بھی ہم اس کے اوپر ایک حدیث آز کریں گے میں ابھی عاقل کے محلے سے مسلسل چاہ رہا ہوں کہ میں باہر نکلوں تاکہ میں کہیں اور جا سکوں لیکن یہ میں اندر سے آواز دے رہا ہے کہ مجھے اس کے اوپر رکھنا چاہیے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے یا تو شاید میں خود اپنے کسی خواہش میں پھس گیا ہوں مجھے سامنے میں نہیں آ رہا ہے لیکن بہرحال مجھے اس کا بیان کرنا بہت اپنے اندر لطف دے رہا ہے ٹھیک ہے تو میں اس پلیزر کو فیل کر رہا ہوں اس قاتل میں اس دیتنی آسانی سے نکل نہیں پا رہا ہوں بہرحال امام نے فرمایا کہ یہ جو آقل انسان ہے اس کی رکاوٹ کیا ہے یہ کیوں آقل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور کل کی روایت میں دوبارہ اس کے اوپر اسرار ہوگا لیکن بہت جانعی روایت ہے تو یہ جو آقل انسان ہے اس کی ایک مشکل ہے وہ کیا ہے اگر کوئی نشاہ اس کے اوپر تاری ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اقل کام نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے بہت ساتھا سی بات ہے بھئے آپ کی جو کیلکولیشن کرنے والی اقل ہے مثلا ایک اکاؤنٹ ہے مثال کے دور پر مینیجر ہے حتیٰ ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے تو وہ بھی تو ایک اقل رکھتا ہے اور وہ اقل کب تک کام کرے گی جب تک کہ اس کی اقل پر نشاہ تاری نہ ہو تو اگر مثال کے دور پر خدا نہ کہے ناؤز باللہ تعالی کسی کے اقل کے اوپر یہ حالت تاری ہو گئی اور وہ بہت اچھا اکاؤنٹ تھا تو اب اپنا کام کر پائے گا کیا ہو وہ تو ڈرائیونگ بھی نہیں کر پائے گا حتیٰ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آقل انسان ہے دنیا کا آقل یہ اپنی اقل کا استعمال نہیں کر پاتا اگر اس کے اوپر کوئی نشاہ تاری ہو جائے امام فرمائے ہیں بلکل ایسا روحانی اقل میں بھی ہے روحانی اقل کیا تھی کہ اس نے شبہ علمی کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اس کو ہٹا لیا ہے اور شہبت نفسانی کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے تو دونوں کے اوپر جب وہ کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ آقل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے امام فرمائے ہیں نہیں اس آقل ہونے میں کچھ رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹ کیا ہے نشاہ یہ نشاہ کرتا ہے اور اس نشے کے نتیجے میں یہ اقل مند نہیں بن پاتا یہ آقل نہیں بن پاتا اب اب معذرت بھی زیادہ اس کا نام اس کا مطلب ہے جہاں کئی عمل کی کوتائی ہوئی اس کا مطلب کیا ہے کوئی ایک نشاہ ہے وہ نشے کیا ہیں یہاں پہ افضل یہ نشاہ لیکھوٹ والا نہیں ہے کوئی اور نشاہ ہے